شاہ نواز بڑے عدب سے لیڈر کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا شاہ چھی حکم کریں مجھے کیا کرنا ہوگا اگر میں آپ کی تنظیم کے اور اسلام کے کسی کام آسکوں تو میں ایسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا لیڈر نے کہا یہ تو تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ بہارتی پولیس ہمارے ایک سرفروش مجاہد کی بیوی کو اغوا کر کے لے گئی ہے اور اسے رتناگری کے قلعے میں بند کر دیا ہے شاہ نواز بولا جی ہاں یہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے اور میں نے اپنی مجاہد کی بے کم کو پولیس کی ایک گاری میں قلعے کے اندر جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے مجھے قلعے کے پرانے چوکیدار رحیم خان نے بتایا تھا کہ ایک مسلمان عورت کو پولیس پکڑ کر قلعے میں لے آئی ہے اور یہ کوئی جاسوس عورت لگتی ہے کیونکہ اس کے قلعے میں آنے کے بعد قلعے کو پولیس نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے میں نے چوکیدار رحیم خان سے کہا تھا کیا میں اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھ سکتا ہوں اس نے کہا کہ اس عورت کو روزانہ دوپہر کے وقت قلعے سے گاری میں بٹھا کر کسی جگہ لے جایا جاتا ہے تم ایک جگہ چھپ کر بیٹھ جانا اور جب پولیس اسے لے کر جائے گی تو تم اسے دیکھ سکو گے چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور اس عورت کو پولیس کی گاری میں سپاہیوں کے درمیان بیٹھے دیکھ لیا لیڈر نے شانواز سے کہا اب تمہیں ایک کام کرنا ہوگا تم ہمارے دو آدمیوں کو چوکیدار رحیم خان کے گھر پر لے جاؤ گے ہمارے آدمیوں کریم خان سے ملنا بہت ضروری ہے شانواز بولا میں حاضر ہوں جناب آپ کل کہیں میں کل ہی انے لے کر رتنا گری کی طرف روانہ ہو جاؤں گا ٹھیک ہے لیڈر نے کہا تم ایسا کرو کہ کل شام کے وقت جہاں آ جاؤ شیر خان اور ہمارا دوسرا مجاہد قبیر خان تمہارے ساتھ ہو جائیں گے کیا ہم چوکیدار رحیم خان پر اعتبار کر سکتے ہیں شانواز بولا سر رحیم خان مرد مومن ہے اسلام کا عاشق ہے اس کی سب سے بڑی حصیت یہی ہے کہ وہ جہاد کشمیر میں حصہ لے سکے لیکن بڑھاپے کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکتا وہ یہ کام اپنا دینی فریضہ سمجھ کے کرے گا میں آپ کو اس کی زمانت دیتا ہوں لیڈر نے کہا میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس مشن میں رازداری بے حد ضروری ہے ذرا سا بھی راز کھل کے آن تو ساری عمارت نیچے گر پڑے گی اور ایک معزز خاتون کی زندگی برباد ہو کر رہ جائے گی شانواز بولا سر ایسا کبھی نہیں ہوگا ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے ٹھیک ہے بھائی لیڈر نے کہا اب تم جا سکتے ہو کل شام کو جانے کی ضرورت نہیں ہے شیر خان اور کبیر خان تمہیں دلی کے ریلوے سیشن کے تھرڈ کلاس کے ویٹنگ روم میں ملیں گے شیر خان نے تمہیں دیکھ لیا ہے یہ تمہیں پہچان لے گا دلی سے صوبہ مہاشٹر کے شہر کولا پور کے لیے ڈرین رات کے سوہ آٹھ بجے چھوٹتی ہے تم اس ڈرین میں سفر کرو گے آگے تمہیں معلوم ہوگا کہ کولا پور سے رتنا گری جانے کے لیے تمہیں کونسی ڈرین یا لاری پکڑنی ہوگی وہ سب کچھ جانتا ہوں سیٹ آپ بے فکر رہے ہیں اچھا اب میں چلتا ہوں پھر اس نے شیر خان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا انشاءاللہ کل شام سٹیشن پر ملوقات ہوگی انشاءاللہ شیر خان نے جواب دیا شانواز اپنے مجاہد کے ساتھ واپس چلا گیا لیڈر نے شیر خان سے کہا اس مشن میں تمہیں اور کبیر خان کو جس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے تم وہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے تمہارے خیال میں تمہیں کیا چاہیے ہوگا کمانڈر شیر خان کہنے لگا زیبن الساکل میں قید ہے یہ تو کلے کو ایک نظر دیکھنے کے بعد ہی اندازہ ہو سکے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا اور ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی ویسے ہمیں کچھ اسلحہ کی ضرورت ہوگی لیڈر نے کہا اسلحہ یہاں سے ساتھ لے جانے میں خطرہ ہے میرا خیال ہے ہمیں کبیر خان سے مشورہ کرنا ہوگا لیڈر نے اسے لمحے اپنے ایک خاص آدمی بھیج کر کبیر خان کو گھر سے بلوا لیا اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ کل شام کو اسے شیر خان کے ساتھ رتنا گری جانا ہے جب اس سے اسلحہ وغیرہ کی بات کی گئی تو کبیر خان بولا شاہ جی میں نے سات سال مہاشتر میں گزارے ہیں وہاں کے کچھ جانباز مسلمانوں سے میری اچھی خاصی دوستی ہے وہاں سے مجھے ہر قسم کا اسلحہ مل جائے گا کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ جانباز اسے بھی مہیا کر دیں گے کیا تمہیں یقین ہے کہ ایسا ہو سکے گا لیڈر نے پوچھا کبیر خان بولا شاہ جی میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے یہ جانباز مرہٹا مسلمان دوست مہاشتر میں مسلمان دشمن تحریک شیو سینہ کے ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود ہوتا ہے اس کی آپ فکر نہ کریں شیر خان نے کہا اسلحہ کے علاوہ ہو سکتا ہے ہمیں کسی گاری مثلا جیب وغیرہ کی بھی ضرورت پر جائے اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا میرے دوستوں کے پاس تین چار گاریاں موجود ہیں میں ان سے ایک گاری لے لوں گا رتناگری کے جنگل میں ہی ان لوگوں کا ایک خفیہ ٹھکانہ ہے شیر خان کہنے لگا یہ ہمارے حق میں اچھی بات ہوئی ہے باقی وہاں جانے کے بعد دیکھا جائے گا کبیر خان نے کہا ہمیں وہاں کون سا اپنے ساتھ لے جا رہا ہے لیڈر نے کہا شان آواز بلکل صحیح مجاہد ہے کبیر خان بولا لیڈر کچھ سوچ کر بولا تم لوگوں کو اپنا حلیہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں تمہیں کسی نبی تک نہیں دیکھا صرف لباس بدل لینا اور پتلون کے بجائے وہاں کا پہناواز جانی کرتہ پجاما اور اوپر سے گرم کوٹ پہن لینا کبیر خان بولا گرم کوٹ کی بھی ضرورت نہیں عام ٹھنڈ کوٹ بھی چلے گا ماسٹر میں ان دنوں میں بہت موسم خوشکبار ہوتا ہے وہاں دلی والی سردی نہیں ہوتی لیڈر نے کہا روپے پیسے کی فکر کی ضرورت نہیں ہے تمہیں کل جاتے ہوئے پانچ ہزار روپے مل جائیں گے کبیر خان کہنے لگا بہت ہوں گے اگر ضرورت پڑ گئی تو میرے مرہٹا جانباز دوست ہماری مدد کریں گے ٹھیک ہے لیڈر نے کہا کبیر خان تم کل دوپیر کے بعد ہی یہاں آ جانا تم لوگوں کو کولا پور والی گاری پکڑنی ہوگی جو رات کے ساتھ اور آٹھ بجے کے درمیان کسی وقت چلتی ہے کبیر خان دوسرے دن آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا دوسرا دن ان لوگوں کا بڑا مصروفیت میں گزرا دوپیر سے کچھ پہلے ہی کبیر خان خفیہ پناہ گاہ پر پہنچ گیا وہ اپنے ساتھ خدر کے دو پجامے اور کرتے لایا تھا یہ کرتے پجامے انہوں نے وہیں پہن کر اوپر کوٹ پہن لیا لیڈر نے شیر خان کو پانچ ہزار روپے چھوٹے اور بڑے کرنسی نوٹوں کے شکل میں دیئے شیر خان نے آزی رقم کبیر خان کے حوالے کر دی کبیر خان نے اپنے مجاہد کی اغواش و دفیوی زب النساء کو دیکھا ہوا تھا شیر خان کو اس کی ایک فوٹو ان کے گھر سے مگوا کر دکھائی گئی تھی جو شیر خان نے اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا جب شام کے ٹھیک چھے بجے تو کمانڈر شیر خان اور کبیر خان اپنے لیڈر سے ہاتھ ملانے کے بعد پناہ گاہ سے نکل کر دلی ریلوی سٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے سٹیشن پر آ کر وہ سیدھے تھرڈ کلاس کے مسافر خانے کی طرف آ کر ایک جگہ مسافروں کے قریب بھی بیٹھ گئے ان کی نگاہیں شانواز کو تلاش کر رہی تھی آخر وہ انہیں نظر آ گیا شانواز نکندے پر ایک تھیلہ رٹکایا ہوا تھا اس نے شیر خان اور کبیر خان کو دور سے ہی دیکھ لیا تھا وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہنے لگا ٹرین ساڑھے آٹھ بجے روانہ ہوگی میں ان کواری سے پتہ کر کے آ رہا ہوں تھرڈ کلاس کے تین ٹکٹ میں نے لے لیے ہیں اور اس نے تھیلے میں سے ٹکٹ نکال کر ایک شیر خان کو اور ایک کبیر خان کو دے دیا شیر خان کہنے لگا ہم الگ الگ ڈبوں میں سفر کریں گے اور صرف کولپور پہنچنے کے بعد ہی اکٹھے ہو سکیں گے وہ مسافر خانے میں ہی بیٹھے رہے وہیں انہوں نے تھوڑا بہت کھا پی لیا اور ٹھیک آٹھ بجے اٹھ کر پلیٹ فارم پر آ گئے ٹرین پہلے سے کھڑی تھی وہ الگ الگ ڈبوں میں سوار ہو گئے ٹرین چل پڑی یہ سفر بھی کافی لمبا تھا ساری رات اور دوسرا دن سفر میں گزر گیا دوسرے روز شام کے وقت ٹرین کولپور پہنچی تو اپنے اپنے ڈبوں سے نکل کر ایک دوسرے کے پاس آ گئے شاہنواز کہنے لگا یہاں سے ہمیں رتنہ گری کے لیے برانچ لائن کی کوئی گاری پکڑ نہیں ہوگی میں پتہ کر کے آتا ہوں شاہنواز پتہ کر کے آیا اور کہنے لگا رتنہ گر والی پسنجر ٹرین ایک گھنٹے کے بعد یہاں سے چلے گی کبیر خان جو ان لاکھوں سے اچھی طرح واقف تھا کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ ہم رات ہو چکی ہوگی جب رتنہ گری پہنچیں گے شیر خان نے کہا رات کے وقت ہمیں پرابلم پڑ سکتی ہے کیا رتنہ گری میں کوئی ہوتل ہے جہاں ہم ٹھہر سکیں کبیر خان کہنے لگا ہوتل میں ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے میں تمہیں اپنے جان پاس دوستوں کے پاس لے چلوں گا ہم ان کی خفی اپنا گاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی رات کے وقت وہاں جانا مشکل بھی ہوگا مگر میرے ایک جانباز دوست کا اپنا مکان رتنہ گری میں ہے اس کے عاموں کے باغ ہیں وہ کاشتگاری بھی کرتا ہے شیر خان نے کہا لیکن ہمیں اس سے اپنے مشن کے بارے میں کچھ نہیں بتانا ہوگا اس کی ضرورت نہیں کبیر خان بولا انہیں صرف بتانا ہی کافی ہوگا کہ ہم جہاد کشمیر کے ایک خاص سیکرٹ مشن پر آئے ہیں وہ ہم سے کچھ پوچھیں گے بھی نہیں اور ہماری ہر ممکن مدد کریں گے چنانچہ یہی تیہ ہوا کہ رتنہ گری کے لیے رات کی گالی ہی پکڑی جائے اس پروگرام کے مطابق ایک گھنٹے بعد وہ ایک پرسنجر ٹرین میں بیٹھ کر رتنہ گری کی جانب روانہ ہو گیا رتنہ گری پہنچے تو کافی رات ہو چکی تھی کبیر خان نے لے کر اپنے جانباز دوست کو مکان پر آ گیا وہ سو رہا تھا اسے جگایا تو کبیر خان کے ساتھ دو اجنبی آدمیوں کو دیکھ کر انہیں اندھر لے گیا کبیر خان نے مختصر الفاظ میں شانواز اور کمانڈر شیر خان کا تعارف کرایا اور صرف اتنا ہی بتایا کہ یہ کشمیری مجاہد ہیں اور اس علاقے میں ایک سیکرٹ میشن پر آئے ہیں جانباز مرہٹا مسلمان نے بڑی گرم جوشی سے شانواز اور شیر خان سے ہاتھ ملائے اور بولا میرے لائق کوئی بھی خدمت ہو بتائیے میں یہی سمجھوں گا کہ میں بھی جہاد کشمیر میں شریک ہوں کبیر خان نے کہا کمال حسن تمہاری اور دوسرے جانبازوں کی مدد کی ہمیں ضرورت پڑے گی باقی باتیں صبح ہوگی اس وقت ہم سفر کی وجہ سے بڑے تھکے ہوئے ہیں اس جانباز مرہٹا مسلمان کا نام کمال حسن تھا اس نے اسی وقت ایک کمرے میں بستر لگوا دئیے اور بولا صبح ملیں گے اب تم لوگ آرام کرو جب کمال حسن چلا گیا تو شیر خان نے کبیر خان سے پوچھا کبیر خان تمہیں پورا یقین ہے نا کہ یہ لوگ قابل اعتبار ہیں کبیر خان بولا اس بارے میں کسی شک کی گنجائش نہیں تمہیں خود معلوم ہو جائے گا رات انہوں نے آرام کیا صبح ناشتے کے وقت مال حسن نے کبیر خان سے کہا دوست مجھے حکم کرو کہ میں اس خفیہ مشن میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ سے ہرگز نہیں پوچھوں گا کہ اس مشن کی نوئیت کیا ہے میں جانتا ہوں کہ اس قسم کی مشن بعض اوقات اپنے آدمیوں سے بھی خفیہ رکھے جاتے ہیں شیر خان کہنے لگا ہمیں کچھ اسلحہ وغیرہ کی ضرورت ہوگی کمال حسن بولا سوائے توپوں ٹینکوں کے آپ کو ہر قسم کا سلام ہویا کر دیا جائے گا کبیر خان بولا فی الحال ہمیں دو پسٹول دو سٹین گنے اور کچھ ہینڈ گرنیٹ کی ضرورت ہوگی کمال حسن کہنے لگا یہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا کہیے تو ابھی لا دوں شیر خان بولا ابھی نہیں لیکن شاید کل یا پرسوں اس کی ضرورت پڑے جب چاہیں گے آپ کو اسلحہ مل جائے گا کمال حسن نے مسکراتے ہوئے کہا کبیر خان کہنے لگا ابھی ہمیں ایک زوڑی کام سے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے دو گھنٹوں میں واپس آ جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شام پڑ جائے کمال حسن بولا میں کہیں نہیں جاؤں گا یہیں رہوں گا اس کے بعد چیر خان کبیر خان اور شانواز رتنہ گری کے گاؤں کی طرف چل پڑے راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا اس جنگل کی دوسری جانے رتنہ گری کا چھوٹا سا گاؤں تھا اس گاؤں میں ہی پرانے کلے کا بولا چوکیدار رہتا تھا شانواز انہیں چوکیدار رحیم خان سے ملوانے لے جا رہا تھا بولے رحیم خان ایک کچھے مکان کے سہن میں عملی کے درختلے بیٹھا ناریل کا حقہ پی رہا تھا شانواز کو دیکھ کر بولا آو شانواز بیٹے کیسے آنا ہوا شانواز اور شیر خان کبیر خان السلام علیکم کہہ کر اس کے پاس بیٹھ گئے شانواز نے کہا دادا یہ میرے دوست ہیں اور کشمیری مجاہد ہیں انہیں تم سے ایک بڑا ضروری کام پڑ گیا ہے دادا رحیم خان بولا کشمیری مجاہدوں کی اگر میں کوئی خدمت کر سکوں تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی بتاؤ کیا کام ہے بولے چوکیدار رحیم خان کو مشن کے بارے میں پوری تفصیلات سے آگاہ کرنا ضروری تھا چنانچہ شیر خان اسے سب کچھ بتا دیا چوکیدار رحیم خان بڑی توجہوں سے سنتا رہا جب شیر خان نے اپنی بات ختم کی تو رحیم خان کہنے لگا اتنا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مجاہد کی بیوی جس کا نام آپ لوگوں نے زیبن نصاب بتایا ہے کلہ رتنا گری کے پولیس کیمپ میں ہی ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ اسے کلہ کے اندر کہاں رکھا گیا ہے کمانڈو شیر خان نے کہا دادا یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے رحیم خان بولا یہ میں پتا کرلوں گا اس کی تم فکر نہ کرو تم ایسے کرو کہ مجھے شام کے وقت اندھیرہ ہو جانے کے بعد آ کر ملو اور میرے مکان پر مت آنا گاؤں کے جنوب میں جو پرانا کون ہے وہاں میرا انتظار کرنا شانواز نے وہ کون دیکھا ہوا تھا اس کے بعد شانواز کبیر اور شیر خان واپس جانواز کمال حسن کے مکان پر آ گئے کمال حسن ایک پرانا بریف کیس اٹھا کر لے آیا کہنے لگا اس میں کچھ اصلے آیا ہے جو پسند ہے رکھ لو اس نے بریف کیس کھول دیا اس کے اندر اشاریہ 09 کے تین آٹومیٹک پسٹول تھے میکزین تھے اور ایک درجن ہینڈ گرنیٹ تھے شیر خان نے کہا ان سب کی ہمیں ضرورت پڑھ سکتی ہے باقی دو سٹین گنے بہت ضروری ہیں کمال حسن اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا اور چادر میں لپٹی ہوئی دو سٹین گنے اور ان کے میکزین بھی لے آیا کبیر خان اور شیر خان نے نکشی طرح سے چیک کیا کبیر خان نے شیر خان سے پوچھا ٹھیک ہے را شیر خان بولا بلکل صحیح ہے پھر شیر خان نے جانباز کمال حسن سے کہا یہ اسلحہ کس جگہ سنبال کر رکھ لیں جس وقت ہم اس کی ضرورت پڑے گی ہم اسے آپ سے لے لیں گے کمال حسن نے کبیر خان سے کہا کبیر بھائی تم پچھلی کوٹلی کا تو پتہ ہی ہے اس کوٹلی میں سوکھی لکلیوں کے نیچے یہ بریف کیس اور دونوں سٹین گنے پڑی ہوں گی جب چاہو اسے لے جا سکتے ہو اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے دوپیر کا کھانا کھایا اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے جب شام کا ہلکا ہلکا دھیرہ پھیلنے لگا تو شانواز انہیں جانی کبیر خان اور شیر خان کو لے کر رتنا گری گاؤں کے پرانے کوئی کی طرف چل پڑا گاؤں وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا وہ دس پندرہ منٹ میں وہاں پہنچ گئے اور ایک طرف درخت کے اوٹ میں بیٹھ کر چوکیدار رحیم خان کا انتظار کرنے لگے شیر خان نے کہا خدا کرے کہ رحیم خان پوری معلومات حاصل کر چکا ہو شانواز خان بولا خان بھائی بولا داد رحیم خان بڑے کام کا آدمی ہے اور کلے کا پرانا چوکیدار ہے اگرچہ پولیس کے حکام نے اسے گھر پر بیٹھا دیا ہے مگر وہ لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں اور اس پر اعتماد بھی کرتے ہیں وہ باتیں کر رہے تھے کے درختوں میں ایک آدمی کونے کی طرف آتا نظر آیا شانواز نے کہا رحیم داد آ گیا ہے چوکیدار رحیم داد خان ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہنے لگا میں نے سب کچھ پتہ کر لیا ہے لڑکی زیب النساکو پولیس نے کلے کے مشرق کی جانب دوسری منزل کی ایک کوٹلی میں رکھا ہوا ہے اس طرف نیچے کھائی ہے کوٹلی کی ایک ہی کھڑکی ہے جو اس کھائی کی طرف کھلتی ہے شیر خان نے پوچھا اس کھڑکی میں سلاقیں تو نہیں لگی ہوئی رحیم خان بولا سلاقیں نہیں لگی ہوئی لیکن کھڑکی کی بند رہتی ہے اور اندر کی جانب کھڑکی میں ہر وقت تالہ لگا رہتا ہے جس کی چابی کمیشنر پولیس کے پاس ہوتی ہے کبیر خان جو ہر قسم کا تالہ کھولنے کا ماہر تھا بولا دادا کیا تم نے وہ تالہ دیکھا ہے رحیم خان نے کہا میں وہ تالہ دیکھایا ہوں اس وقت کوٹلی خالی تھی اور پولیس لڑکی کو پوچھ کچھ کے لیے نیچے تیہ خانے میں لے گئی ہوئی تھی کبیر خان نے کہا رحیم داد تم ایک کام کرو کل جس وقت کوٹلی خالی ہو تم کسی طریقے سے کوٹلی میں جاؤ اور اپنے ساتھ گندہ ہوا میدہ لیتے جانا وہ میدہ تالے کی ارد گرد اوپر نیچے لگا کر اسے ذرا سے دبا کر تالے کا مولڈ لے آنا مجھے وہ مولڈ دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ تالہ کس قسم کا ہے میں اس کی چابی تیار کرلوں گا اس کھڑکی کا کھلنا بہت ضروری ہے کیا تم ایسا کر سکو گے رحیم خان بولا میں یہ کام کرلوں گا وہاں سبھی لوگ مجھ پر بڑا اعتبار کرتے ہیں انہیں مجھ پر کبھی شک نہیں پڑ سکتا کہ میں وہاں کس قسم کی سراغ رسانی کر رہا ہوں یہ کام میں کل ہی کرلوں گا آ مجھے کل اس وقت جہاں آ کر ملنا کبیر خان بولا دادا کل شام میں اکیلا ہی آؤں گا لیکن میدے کے پیڑے کی زیادہ مد دبانا اور میدہ نرب نہ ہو اسے ذرا سخت ہی رکھنا رحیم خان بولا میں سمجھ گیا ہوں اس کے بعد چوکدار رحیم خان واپس چلا گیا کبیر خان کہنے لگا اگر تالے کا مولڈ مل جائے تو میں اس کی چابی تیار کرلوں گا میرے لئے یہ کوئی مشکل نہیں ہے وہ تینوں واپس جا رہے تھے شیر خان نے کہا اگر کوٹلی کی کھڑکی کھل جائے تو ہم کھائی کی طرف زیب النساء کو نکال سکتے ہیں یہ کام مشکل ضرور ہے مگر یہاں صرف یہی ایک صورت نظر آتی ہے کسی دوسرے طریقے سے زیب النساء کو وہاں سے نکالنا آسان نہیں ہے کلے میں پولیس فورس کی بھاری نفری موجود ہے اور ان کے پاس کافی اسلحہ بھی ہوگا اس طرح باتیں کرتے وہ جانواز کمال حسن کے مکان پر پہنچ گئے دوسرے روز شام کو کبیر خان اکیلا ہی رحیم داد سے ملنے چلا گیا رحیم داد کچھ دیر سے پہنچا کبیر خان آگے برگر سے ملا اور پوچھا دادا کام ہو گیا رحیم داد کے ہاتھ میں مٹی کی چھوٹی تھی ہانڈی تھی اس نے ہانڈی کبیر خان کو دیتے ہوئے کہا اس کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھو کبیر خان نے دیکھا کہ ہنڈیا کے اندر گندے ہوئے میدے کا ایک چھپکا ہوا پیڑا رکھا تھا اس نے سے باہر نکالا اس کی ایک جانب تالے کا پورا کا پورا ملڈ بنا ہوا تھا کبیر خان نے کہا دادا یہ تم نے ہمارے ایک بہت بڑی مشکل آسان کر دی ہے میں سے ساتھ لے جا رہا ہوں اور کل تمہیں اس تالے کی چابی لا کر دوں گا تمہیں کیا کرنا ہوگا یہ میں تمہیں کل بتاؤں گا کبیر خان نے تالے کے سانچے یعنی ملڈ کو بڑی احتیاط سے اپنے ساتھ رکھ لیا کمال حسن کے مکان پر آنے کے بعد اس نے اپنے طریقے سے موڈ میں جلدی جم جانے والا محلول ڈال کر تالے کا ہو بہو نقشہ تیار کر لیا اب اس نے تالے کو بڑے غور سے دیکھا شیر خان اور کمال حسن اس کے بعد ہی بیٹے ہوئے تھے کبیر خان تالوں کا ماہر تھا کہنے لگا میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ کون سا تالہ ہے ہمیں بازار چل کر اس قسم کا تالہ خریدنا ہوگا کمال حسن کہنے لگا رتنا گری میں ایک تالوں کی دکان ہے میرا خیال ہے وہاں سے ہمیں اس موڈر کا تالہ مل جائے گا رتنا گری کبھی ایک قصبہ ہوا کرتا تھا مگر آزادی ملنے کے بعد یہاں باہر سے آ کر لوگ آباد ہو گئے تھے اور اب یہ ایک چھوٹا سا شہر بن گیا تھا جہاں ایک بڑی مارکیٹ بھی بن گئی تھی اس مارکیٹ سے ہر قسم کا سامان مل جاتا تھا اس وقت جیپ میں بیٹھ کر شیر خان اور کبیر خان رتنا گری کی مارکیٹ میں آ گئے یہاں نئے اور پرانے تالوں کی ایک دکان تھی کبیر خان نے مختلف قسم کے تالے دیکھنا شروع کر دیئے آخر اس نے ایک تالے کو پہچان لیا اور تالے کو ہاتھ میں لے کر بولا شیر بھائی یہی وہ تالہ ہے جو کھڑکی کے اندر لگا ہوا ہے شیر خان نے کہا اور اگر یہ تالہ نہ ہوا تو پھر کبیر خان کہنے لگا میں اپنے تجربے کی بنا پر یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی تالہ ہے جس کا مولد رہیم داد لیا ہے انہوں نے وہ تالہ خرید لیا تالے کے ساتھ دو چابیاں بھی تھی شام کو کبیر خان اور شیر خان دونوں گوں کے باہر والے پرانے کونے پر آ گئے تالہ ماں چابیوں کے کبیر خان کی جیب میں تھا جب اپنے وقت پر رہیم داد وہاں آیا تو کبیر خان نے اسے تالہ دکھا کر کہا اس تالے کے بارے میں کیا خیال ہے رہیم داد تالے کو دیکھتے ہوئے بولا کبیر بلکل یہی تالہ کھڑکی میں لگا ہوا ہے تمہیں یقین ہے دادا شیر خان نے پوچھا رہیم داد بولا مجھے پورا یقین ہے شیر خان نے کہا رہیم داد ہم تمہیں تالے کی ایک چابی دیتے ہیں یہ چابی تم کٹھلی میں جا کر کھڑکی پر لگے ہوئے تالے کو لگاؤگے اگر تالہ کھل گیا تو تم تالے کو دوبارہ بند کر کے یہ چابی اپنے پاس ہی رکھوگے کیا تم ایسا کر سکوگے رہیم داد کچھ سوچ کر کہنے لگا میں روز روز کٹھلی کے اندر نہیں جانا چاہتا اس طرح وہاں لوگوں کو شک پڑ سکتا ہے مجھے کل اور پرسوں کو دن دے دو دو دن کے بعد میں نے کسی بہانے کٹھلی میں جا کر چابی لگا کر دیکھوں گا تم ایسا کرنا کہ دو دن چھوڑ کر یعنی تیسرے دن اس وقت مجھے یہاں آ کر ملنا ٹھیک ہے یہ کہہ کر شیر خان اور کبیر خان واپس آگئے مجھے یہاں آگئے